کیا انٹارٹیکہ کی گریٹ آئس وال کے پیچھے کوئی اور دنیا ہے؟ کیا دنیا میں ساتھ سے زیادہ برازم ہے؟ کیا دنیا میں ایسی جگہ بھی لوگ بسنے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے؟ کیا انٹارٹیکہ کبھی گرم علاقہ ہوا کرتا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے جو آپ کو ضرور سوچنے پر مجبور کر دے گی لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انٹارٹیکہ پرسراریت اور عجیب و غریب کہانیوں کی زمین ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی زندگی تھی مگر وہ انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق تھی بعض کا تو یہ بھی خیال ہے کہ وہ ابھی تک ہے دنیا میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو نہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا گول نہیں بلکہ چپٹی یعنی سیدھی پلیٹ کی طرح ہیں بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے علاقے یا برازم موجود ہیں جو انٹارٹیکہ کی دیوہ کے دیوار کے پیچھے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان چھوپے ہوئے برازموں میں ڈائنوسار سمیت کئی پرانے جانور انتہائی ترقی یافتہ قوم ہیں اور خلائی مخلوق موجود ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جن برازموں میں رہتے ہیں وہ دراصل طاقتور لوگوں کا فارم ہے جہاں ہم ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں وہ طاقتور لوگ نہ صرف یہاں بلکہ ان چھوپے ہوئے برازموں میں بھی انتہائی امیر باثر اور طاقتور لوگ ہیں ان طاقتوروں سے لڑنا بڑی بول ہوگی اسی سلسلے میں امریکہ کی نامور سماجی شخصیت نے دلچسپ سوالات اٹھا انہوں نے پندہ سو ستاسی میں بنائے جانے والا دنیا کا نقشہ دکھایا جسے بونو مونٹی میں کہا جاتا ہے نقشے کے مطابق نوٹ پورٹ سنٹر میں تو موجود ہے مگر وہاں برف موجود نہیں ہے جبکہ نقشے کے چار کونوں کی جانب دیکھیں تو وہاں بھی برف نظر نہیں آرہی بھارت، جین، روز، امریکہ اور دیگر ممالک سے نقشے میں دیکھے جا سکتے ہیں نئے اور پرانے نقشے میں ایک بڑا فرق ہے وہ یہ کہ پندہ سو ستاسی کے نقشے میں آسٹریلیا موجود نہیں ہے کیونکہ اس وقت تک وہ دریافت نہیں ہوا تھا آسٹریلیا سولہ سو چھے تک دنیا سے چھپا ہوا تھا مگر یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ نئے نقشے کے کونوں پر کوئی موٹ موجود نہیں ہے جبکہ پندہ سو ستاسی کے نقشے میں جو نظر آرہا ہے وہ ساری خوشکی کے علاقے ہیں جہاں کوئی برف موجود نہیں ہے یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں کہ انٹارٹی کا بھی ٹھارہ سو بیس تک دریافت نہیں ہوا تھا آپ اگر پندہ سو ستاسی کی نقشے پر غور کریں تو وہاں مگر مجھ اونٹ سمیت دیگر گرم علاقوں کے جانوروں کے موجود کی نشاندہی کی جاری ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پندہ سو ستاسی کے نقشے میں دیگر گرم علاقے کیوں موجود ہے اور دوسرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کچھ برف میں جم چکا ہے پندہ سو ستاسی سے اٹھارہ سو بیانوے کے دوران دنیا میں اس سے کیا ہوا کہ وہ سب علاقے برف میں جم گئے انٹارٹی کا کی گریٹ آئیس وال کے پیچھے کیا ہے کیا جان بوجھ کر ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں انٹارٹی کا کی برف کے نیچے وہی خوشکی علاقے چھپے ہیں جن کا ذکر ہمیں پندہ سو ستاسی کے نقشے میں ملتا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ مائرین نے ایرام مصر کی شکل کے پہار انٹارٹی گورمنٹ تریافت کی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی میلین سال پہلے ان پہاروں کو انسانوں نے تراشا تھا جبکہ ریسرچرز کو سیارے مارس کا ٹکڑا بھی ملا ہے جس کے بعد عام افراد یہ دعویٰ کر رہے لگے ہیں کہ یہ ثبوت ہے کہ یہاں خلائی مخلوق رہا کرتی تھی دو ہزار سولہ میں ایک امریکی ریسرچر ٹیم نے انٹارٹی گورمنٹ کے بارے میں ریسرچ کی جہاں انہیں کئی ہڈیاں ملی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہڈیاں ستر سے کتر میلین سال پرانی ہیں جو بتخ کی طرح کی کوئی مخلوق ہے بعد یہاں تک نہیں رکتی بلکہ انہیں ڈائنوسار اور انسانی ہڈیاں بھی ملی ہیں اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہاں کبھی انسانی زندگی بھی تھی کہا جاتا ہے کہ انٹارٹی گورمنٹ برف کی جگہ نہیں بلکہ ہٹیوں کا قبرستان ہے جہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی موجود ہیں نوے فیصد انٹارٹی گورمنٹ میں صرف صاف پانی کی برف ہے انٹارٹی گورمنٹ میں ایسی آبشار بھی موجود ہے جسے خونی آبشار کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے گرنے والا پانی لا رنگ کا ہے اس متعلق بھی کافی کہانیاں مشہور ہیں سائزدانوں کا ماننا ہے کہ یہ رنگ مکمل طور پر قدرتی ہے اس پانی میں انتہائی بڑی مقدار میں آئرن موجود ہے جو اس کے رنگ کو لال بناتی ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ انٹارٹی گورمنٹ میں کھارا پانی بھی موجود ہے اور یہ آبشار کھارے پانی کی ہی ہے جس میں موجود نمکیات کی مقدار اسے جمنے نہیں دی تھی مگر یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ انٹارٹی گورمنٹ میں ہر ایک کالے اور نیلے رنگ کے برفانی تودے موجود ہیں جو پانی میں موجود دیگر چیزوں کی وجہ سے ہیں انٹارٹی گورمنٹ کی پرسراریت ابھی تک برقرار ہے کیونکہ اب تک کوئی اس کی گہرائی میں نہیں جا سکا ہے کہا جاتا ہے کہ اٹلاتس کا کھویا ہوا شہر بھی کئی کلومیٹر برف کے نیچے دبا ہوا ہے اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی گرم علاقہ ہوا کرتا تھا جس سے برف نے جمع دیا ماہرین انکانات کو مانتے ہیں کہ انٹارٹی گورمنٹ میں کبھی انسانی زندگی بھی تھی ایک اور بعد انٹارٹی گورمنٹ کے حوالے سے مشہور ہے کہ نازی دور میں اس جگہ کو کافی استعمال میں لیا گیا ہے جو ان کی چھپنے کی جگہ کے طور پر بھی استعمال ہوئی تھی اور ہٹلر جنگ کے بعد یہیں جا کر چھپ گیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کو جادو کا بہت شوق تھا اور وہ انٹارٹی گورمنٹ میں کچھ تلاش کر رہا تھا لیکن یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان تمام باتوں کو مصرد بھی کیا جا چکا ہے کہیں ایسا تو نہیں موسمیاتی تبدیلی کے باعث اس خوش علاقے میں بھی پرف پڑنے لگی اور اس وقت کے لوگ وسائل نہ ہونے کے باعث اس قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب اس دنیا بے اثر انداز ہونے جاری ہے جہاں پر ہم سب رہتے ہیں عظیم سفید برازم زمین پر سب سے زیادہ حیران گن اور ناقابل واضح گوش آئے اور دنیا بے کے سائنسدانوں کی سرشار کوششوں کے باوجود ہم اس کی تمام رازوں کو اب تک نہیں جان سکے ہیں نہ جانے ان رازوں سے پردہ اٹھنے میں مزید کتنا وقت لگے گا